بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کل ہم سب ارتوغر الغازی کے سہر میں گرفتار ہیں ہم سب خوب لطف اندوز ہوتے ہیں جب اس ڈراما میں اسلام دشمن اناصر کی بینٹ بجتے دیکھتے ہیں ہماری اس ویڈیو کا موضوع بامسی کی تلواریں یا ترگت کا کلہارا نہیں بلکہ ارتوغر الغازی ڈراما میں مردوں کے شانہ بشانہ دشمن کو تہے تیغ کرنے والی جنگجو خواتین کے بارے میں ہے ناظرین جس طرح ارتوغر الغازی اور ان کے جنگجو ساتھی ہمارے ہیروز ہیں اسی طرح اس ڈراما میں بہادری کے جوہر دکھانے والی جنگجو خواتین کی مقبولیت بھی عروج پر ہے تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں ساتھویں نمبر پر ہیں سرجان ہاتون آپ کو اردو ڈبنگ میں شہناز خاتون کے نام سے پکارا گیا ہے اس شہرہ آفاق ڈراما کے مطابق خواتین میں سب سے زیادہ جنگے لڑنے والی شہناز خاتون ہیں ارتوغر الغازی کے سیزن ون میں یہ حلیمہ سلطان کی وجہ سے ارتوغرل کے کافی خلاف رہیں مگر پھر آہستہ آہستہ جب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تو نہ صرف انہوں نے سب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا بلکہ مختلف صورتوں میں سزائیں بھی جھیلتی رہیں بعد میں یہ بہادر جنگجو کی طرح ابر کر سامنے آئیں اور مختلف جنگوں میں بہادری سے لڑتی رہیں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بار نویان انہیں اغوا کر کے لے جاتا ہے مگر یہ وہاں بھی ہمت نہیں ہاتی بلکہ منگولوں کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اکثر جب کائی جوان دشمنوں کے جال میں پھنس جاتے تو یہ ان کی مدد کو پہنچ جاتی اور یہ ہمیشہ ارتوغرل کا بہادری اور شجاعت کے ساتھ ساتھ دیتی رہیں چھٹے نمبر پر ہیں گلبانوں یہ بہادر خاتون ارتوغرل کے ماموزاد تیمور کی سپاہی تھیں اور بعد میں ان کی شادی روشان سے ہوئی گلبانوں پر قتل کا الزام بھی لگایا گیا مگر وہ بعد میں بے قصور ثابت ہوئیں شادی سے پہلے یہ روشان سے بھی لڑائی کرتی ہیں مگر بعد میں ان کو آپس میں پیار ہو جاتا ہے قبیلے پر جب بھی دشمن حملہ کرتا تو گلبانوں ہمیشہ ان کو موہ توڑ جواب دیتی اس کے علاوہ گلبانوں سرجان خاتون کے ساتھ مل کر ارتوغرل کی غدار ممانی آلیا خاتون کو بھی بے نقاب کرتی ہیں گلبانوں کی بہادری کی شہرت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی آنچوے نمبر پر ہیں آئیکس اردو ڈبنگ میں آپ کو شاہینہ کا نام دیا جاتا ہے یہ دیلی دامیر کی بیٹی اور ترگت کی پیاری بیوی تھی تیر اندازی کی ماہر بلکہ خواتین میں پہلے نمبر پر تھیں ان کا تیر ہمیشہ نشانے پہ جا لگتا تھا اور دشمن ہمیشہ آپ سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا آپ نے حلیمہ سلطان کو کائی قبیلے میں خوش آمدید کہا اور ہمیشہ ان کی مدد کرتی رہی آپ نے اپنا تمام وقت نہائیت بہادری سے گزارا اور دوسرے سیزن کی ابتدا میں کائی قبیلے پر منگولوں کے حملے کے دوران جل کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے چوتھے رمبر پر ہیں اسلحان دوستو اسلحان کندار بے کی بیٹی آلیار اور اورال کی بہن تھی اورال غدار تھا جبکہ آلیار کا ارتوگرل کے ساتھ پختہ تعلق تھا اسلحان پہلے ارتوگرل کے بارے میں جذبات رکھتی تھی مگر جب ارتوگرل نے شادی کرنے سے انکار کیا تو یہ سعادہ تین کوپیک کے ساتھ مل کر ارتوگرل کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو گئیں مگر جب ان کی ترگت سے شادی ہو جاتی ہے تو یہ راہ راست پر آ جاتی ہیں آپ ہی وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے منافق سعادہ تین کوپیک پر حملہ کرنے کی جرت کی اور اس پر خنجروں کے وار کیے مگر وہ غدار پھر بھی اسلحان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا اسلحان بڑی بہادری سے مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دیتی رہی دوستو تیسرے نمبر پر ہیں البلاگائے خاتون یہ خاتون مختلف قبیلوں سے ٹیکس اکٹھا کرتی تھیں اور شجاعت کی ایک مثال تھی ان کا تعلق عمر قبیلے سے تھا اور یہ ارتوگرل کے ایک خطرناک ترین دشمن الپاستی کی بہن تھیں تلوار بازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ان کا جذباتی رویہ اکثر ان سے مشکل فیصلے کروا دیتا مگر پھر بھی بلاگائے نے بہادری اور شجاعت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب بلاگائے کے بابا کی موت ہو گئی اور الزام ارتوگرل کے بیٹے گندوز پر لگا دیا گیا شک آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور آخرکار گندوز اور بلاگائے کا سامنا ہو گیا اور بلاگائے گندوز کو خنجر مارنے لگیں مگر ارتوگرل کی مداخلت پر خنجر غازی کے کندے پر لگ گیا اس وقت یہ ارتوگرل کی محبت میں گرفتار ہو گئیں پھر یہ ارتوگرل کے ساتھ مل گئیں اور اپنے بھائی الپاستی کا خاتمہ بھی کروا دیا تاریخ میں ارتوگرل غازی اور بلاگائے خاتون کی شادی کا ذکر تو نہیں ملتا مگر ڈراما میں ان کو ہمیشہ ارتوگرل غازی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے دوسرے نمبر پر حلیمہ سلطان ہے دوستو حلیمہ سلطان کی بہادری اور ارتوگرل سے وفاداری کے باری میں کون نہیں جانتا کہ ارتوگرل غازی کی بیوی تھی اور ان کی تلوار جب بھی ہوا میں اٹھی ایک آدھے دشمن کا سر کلم کر کے ہی لوٹی میدان جنگ میں جب بھی خواتین کی ضرورت پڑھتی تو یہ سب سے آگے ہوتی اور قبیلے کا دفاع اچھے طریقے سے کرنا جانتی تھی دو دفعہ جب ارتوگرل غازی کے مرنے کی خبر پھیلائی گئی تو قبیلے میں انتشار پھیل گیا اس وقت بھی حلیمہ سلطان آگے بڑھیں اور قبیلے کو سنبھالا ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی وجہ شہرت سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی والدہ ہونے کی حیثیت سے تھی آپ اپنی بہادری اور خوبصورت اداکاری کی وجہ سے سب کی منظور نظر تھے پہلے نمبر پر ہیں خائمہ خاتون دوستو یہ خاتون سلیمان شاہ کی بیوی اور ارتوگرل غازی کی والدہ تھی آپ قبیلے کی تمام خواتین کے لیے رول مارڈل تھیں آپ ہمیشہ قبیلے کی خواتین کو کفار کے خلاف جوش دلاتی تھیں اور ان کی جنگی تربیت بھی آپ ہی کی ذمہ داری تھی قبیلے میں جب کبھی خانہ جنگی شروع ہوتی تو آپ ڈٹ کر مقابلہ کرتی اور قبیلے کو بکھرنے سے محفوظ رکھتی یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن نویان کے خلاف بھی لڑتی ہیں اور منگولوں کی حملوں کے بعد قبیلے کو ہونے والے نقصان کو سبر سے برداشت کرتی رہی دوسرے سیزن میں جب ان کے خیمے پر حملہ ہوتا ہے تو یہ خود کو بچا لیتی ہیں آپ نے ہمیشہ تمام خواتین کو یہی درس دیا کہ ہمیشہ اپنے ہتھیار تیار رکھو کہ جب بھی دشمن حملہ کری تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے حائمہ خاتون کو پہلے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قبیلے کی دیگر تمام خواتین سے ممتاز حیثیت کی حامل ہیں آپ نے نہ صرف دیگر تمام خواتین کو جنگی تربیت دی بلکہ ایک لمبے عرصے کے لیے قبیلے کی سرداری کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھایا آپ نے کبھی مسلمان خواتین کو کمزور نہ پڑنے دیا اور انہیں ہمیشہ درس دیا کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا کر دشمن کے دانت کھٹے کر سکتی ہیں ہائمہ خاتون کی بہادری کی مثالیں آج بھی ترب تاریخ میں ملتی ہیں دوستو آپ بھی ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کریں کہ ان میں سے کونسی خاتون اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے آپ کو پسند ہے اگر آپ مزید معلومات اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آج کے لیے بس اتنا ہی زندگی رہی تو جلد ہی کسی نئے انتخاب کے ساتھ ملیں گے اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو موسیقی موسیقی